کبھی کبھار تو مارتے بھی تھے کہتے تھے میرے پاس نہیں ہے باہر جاؤ کما کے لاؤ اور جب کہتی تھی کہ میں کہاں سے کما کے لاؤں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس گھر میں کون میٹھے تو وہ کہتے تھے جہاں سے برزی لے کے آم مجھے نہیں پتہ باہر سے کما کے لے کے آم ان کو بھی کھلاو مجھے بھی کھلاو اور میرے ماں باپ کو بھی کھلاو میرے سے نہیں کام ہوتا ناظرین ہماری جو ریاست ہے جس کو ہم نے مدینہ کی ریاست بنانا ہے وہاں پہ بنیادی ضروریات زندگی ہی مکمل نہیں کی جاتی بہت معذرت کے ساتھ میں نے یہ جوتہ اٹھا رکھا ہے یہ جوتہ دیکھ رہے ہیں آدھا پیچھے سے ٹوٹا ہوا ہے بہت معذرت کے ساتھ یہاں پہ جو عوام ہے پاکستانی عوام ان بچاروں کے پاس روٹی کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں یہاں تک کہ اپنا لباس خریدنے کے پیسے تک نہیں ہیں یہ میرے ساتھ جو خاتون موجود ہیں ان کے خامد ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور دوسری عورتوں کے ساتھ عیاشیاں کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ باہر جاؤ تم خود کماؤ چاہے اپنا جسم ہی کیوں نہ بیچنا پڑے یہ ان کی ساس ہیں اور ان کا بیٹا ان کو چھوڑ کر گیا لیکن ایک مثال قائم کی انہوں نے اپنی باہو کو گھر سے باہر نہیں نکالا چاہیے قرائے کے گھر پہ ہی رہتے ہیں ایک کمرے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ایک پنکھا ہے اور ایک لائٹ ہے یہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور یہ پہلے محنت مزدوری کرنے کے لیے باہر جایا کرتی تھی لیکن ان کو حراسہ کیا جاتا تھا ان کے چھے بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے ہیں جن کو میں کیمرے کے سامنے بھی نہیں لا سکتا وجہ یہ ہے کہ ان بچاروں کا فیوچر ہے ان بچاروں کا فیوچر خراب ہو جائے گا کہ اگر بڑے ہو کر وہ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ کیا ہمارا باپ یہ تھا میں ان سے باقی سٹوڑی جانتا ہوں بہن بتائیے گا کیا وجہ بنی خامد نے کیوں چھوڑا آپ کو بھائی وہ کسی دکان پہ درزی کا کام کرتے تھے چلوارے کمیزے سیتے تھے گھر کی پوری نہیں پڑتی تھی آہستہ آہستہ پھر کم آ کے نہیں لاتے تھے کبھی دکان پہ چلے گے کام کر لیا کبھی نہ کیا پھر دکان پہ بھی جارہ چھوڑ دیا گھر پہ جب آتے تھے کھانے کے لیے بچے مانگتے تھے گھر کے کھانے کے لیے میں پیسے مانگتی تھی آگے سے لڑتے تھے کبھی کبھار تو مارتے بھی تھے کہتے تھے میرے پاس نہیں ہے باہر جاؤ کما کے لاؤ اور جب کہتی تھی کہ میں کہاں سے کما کے لاؤں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس گھر میں کون بیٹھے گا تو وہ کہتے تھے جہاں سے برزی لے کے آ مجھے نہیں پتہ باہر سے کما کے لے کے آ ان کو بھی کھلاو مجھے بھی کھلاو اور میرے ماں باپ کو بھی کھلاو میرے سے نہیں کام ہوتا اب وہ آپ کا خاند چھوڑ گیا ہے یا دوبارہ کبھی ملنے کے لیے آیا ہے دو سال ہو گیا مارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے یہی سننے میں آیا ہے دکان جس پہ کام کرتا تھا وہاں سے پتہ کروایا انہوں نے کہا کہ وہ یہاں پہ بھی نہیں ہے باتاں چھوڑ گیا ہے اس نے دوسری شادی کر لیا ہے وہ کشمیر والی کہیں سائٹ پہ چلا گیا وہاں پہ لوگوں سے یہی سننے ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں دو سال ہو گئے ہیں بچے بھی پوچھتے ہیں انہیں بھی اب کیا جواب ان کا بھی جواب دینے کے لیے بارے پاس جواب دینے ہیں کہ ان کا باپ کام پہ چلائیں گے جب کانے کے لیے باگتے ہیں تو بارے پاس کانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پانی پھلا دیتے ہیں روتے روتے سو جاتے ہیں کھالی پیٹ بھروں کو نہیں اتنی آتی تو چھوٹے بچوں کو کام سے آئے گی ہماری بتات کریں میری لوگوں سے درخواست تھے چھوٹے 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 بچے ان کو بھی کئی کام پہ لیے ڈا سکتے ہیں ان کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے بھرے بچوں کو سکول سے بھی اٹھا لیا ہے بچوں کی اپنے کی عمر بتائیے گا یہ جو تین بچے میرے سامنے یہ دو سال کے ہیں اور وہ پانچ سال کا ہے یہ دو سال کے بہت پیاری سی بیٹی ہے اس کے بھی خواب ہوں گے پڑھنے کے بڑے ہو کر پائلٹ بننے کے انجینئر بننے کے لیکن وجہ یہ ہے کہ باپ اس کا عیاش نکلا اور بچاری کو چھوڑ کر چلا گیا ماں جی آپ بتائیں آپ کو کون کون سی بیماری ہے اور کیا آپ کے بیٹے نے ایسا غلط قدم کیوں اٹھایا تسی اپنی بہو نو نال رکھ رہے ہو بجا کیے سسانتے کروں بار کر دنی ہے اتر میں نہیں کر سکتی بچے نے چھوٹے چھوٹے بے شک چھٹ گیا لیکن ہے تو میرا جگر نہ میں نہیں چھٹ سکتی جوان میری نو ہے میں نہیں کر سکتی اج حالات کے ہو جائیں میں نہیں کر سکتی انو بار مل کے ایسی او زیڑا تاگے توڑنے ہو بھی میرے ہتھانچ بار جان دینے کیونکہ میں بیس سال چاوئے تو شوگر دی مریضہ ان میرا جگر ہے جسم کم نہیں کرتا پھر بھی یہ کار لیں دیئے بچے ہوا سے کار لیں دیئے پرائے دا مکانے مشکل نالمزہ رہا ہوں دا بہت مشکل میں کی کر سکتا تو آپ جاتی تھی باہر کام کرنے کے لیے کیسے حالات کا سامنا ہوتا تھا بڑی مشکل حالات کے ساتھ سامنا ہوتا تھا فیکٹری میں کام کرنے جاتی تھی وہاں پہ بھی لوگ غلط نظروں سے دیکھتے تھے حراسہ کرتے تھے پریشان کرتے تھے پھر ان لوگوں سے تنگ آ کے میں نے وہ فیکٹری کا کام بھی چھوڑ دیا اب ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے کپروں سے دھاگے اتارتے ہیں وہ سارا دن توڑتے ہیں بچے بھی پریشان ہوتے ہیں دیکھتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے ماں بھی پریشان ہے دادی بھی پریشان ہے اور سارا دن کپروں سے دھاگے توڑ کے پھر جب شام کو کھانے کے لیے ایک ایک روٹین کو مل جائے وہ بھی بڑی مشکل کی بات ہے کبھی پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں کبھی وہ بھی نہیں ہوتی جن کے کپروں کے دھاگے توڑتے ہیں وہ بھی کتنے کتنے دن پیسے نہیں دیتے ان کا بھی دل کرے تو پیسے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے سے ہی نہیں ملے مارے پاس ابھی ہے ہی نہیں وہ بھی آگے سے اس طرح کرتے ہیں ہم لوگ سارا دن دھاگے توڑتے اور توڑ کے تھک جاتے ہیں اچھا توڑے بچے کی نینے ہیں تین تینوں کی گھر دیں ایک بڑا بیٹا گھوم ہو گیا ہے انہوں نے چوی پنجی سال ہو گیا ہے تے بیٹی ماری نے چودہ سال ہو گیا ہے تے ایک سابنال چھوٹا سی میں کی کر سکتے ہیں شروع تو یاش ہی گا سی دجی چگہ چلا گیا ہے شروع تو نہیں بس ہوتے لڑکی یہاں دی سی لوگ کی سان کندے سان کہ وہ لڑکی یہاں دی میں نے اعتبار کیتا ہے میں کہا میرا پتر ایک ہو جائے نہیں لیکن پٹے آگے جت اسی اعتبار کرنے دیتے شاید آج ہے وقت بلکل جی آج کل دیکھتے ہیں کہ لڑکی بس پیاری نظر آجے چاہے آپ کے چھے بچے ہوں دس بچے ہوں بچے پیدا کرنا بہت آسان ہے آپ کے لیے بس اور بچے پیدا کیے اور پالنے کی ذمہ داری چھوڑ کر اور دوسری لڑکی کی پیچھے بھاگ جاتے ہیں یہ تو ایک میرے خیال سے رواج ہی چل پڑا ہے یہ تو اب عام ہو چکا ہے کہ بھئی ہم نے شادی کی بچے پیدا کیے اور پھر دوسری نظر دوسری لڑکی پر رکھ لی اور پھر ایک اور شادی کر کے بھاگ گے کیونکہ وہ دوسری لڑکی امیر مل جاتی ہے گاڑی والی مل جاتی ہے تو اس لئے ہم پہلی والی کو چھوڑ دیتے ہیں براہ مہربانی اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پر ضرور آپ تک کیجئے گا بجائے اس کے کہ آپ غلط غلط فرمائش کریں یا پھر ان کو ڈسٹرپ کریں اس سے ضرور اجتناب کیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد